السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بالعالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام والاسیل المرسلین اما بعد فعظم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عطی اللہ و عطی الرسول مرے دینے بھائی بزرگو دوستو جیسا کہ سبب یہ زمین پر چار مذاہب کے ماننے والے ہیں اور اپنے اپنے اعتبار سے انہیں کو پکڑ کے زندگی گذار رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے مرحان چار مذاہب کی تحقیق بھی ضروری ہے جہاں جہاں میں نے تین مذاہب کی مختصرن تعاروح کو پیش کیا ہے اور آج مذہب حممبلی جو احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ کی طرح منصوب کردہ ہے اس کے کیا حقیقت ہے یہ مذہب امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ کی طرح منصوب ہے جو بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائے آپ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی خاص تلہ مذہب میں سے تھے آپ کا مذہب پہلے بغداد میں غبرا پھر شام کے شہروں سے ہوتا ہوا دگر علاقوں تک پھیل گیا لیکن اس مذہب کو فروغ وہ وروج حاصل نہ ہوا جو پہلے تین مذاہب کو حاصل ہوا تھا تلچیز مذہب کے پیروکار بہت کم تعداد میں ہیں کیونکہ انہوں نے حت الوسع اشتہار سے اشتناب کیا اور خالص کتاب والسنت سے یا خالص کتاب والسنت کے مطابق ہی فیصلہ کرتے رہے یہ لو دوسرے کے بنسبت حدیث والسنت نبی سے بہت زیادہ وابستہ رہے غالبا یہی وجہ ہے کہ یہ مذہب ظاہریت کے اعتبار سے بہت ہی کم ہے اور ظاہریت بہت زیادہ قریب بھی ہے اور تعلیٰ کے اعتبار سے بہت کم ہے لیکن قلت اور کسرت کسی حقانیت کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے اکثریت پر کسی کو حق نہیں ٹھرائے جا سکتا ہے اور عقلیت کے بنیاد پر کسی کو باطل قرار نہیں دے جا سکتا ہے حق و باطل کا فیصلہ ہو گا تو صرف و صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فیل کے اعتبار سے پرحال یہ مذہب حملی محمد رحمت اللہ علیہ کی طرح منصوب ہے اور یہ مذہب بھی انفی شافی مالکی کی طرح مقتلی ممالک میں پھیلہ ہوا ہے مصر میں حملی مذہب ایک عرصے کے بعد پہنچا سر سے پہلے مصر میں داخل ہونے والے حملی امام منصف حملی امام مصنف مصنف امدت اللہ حکام یعنی مصر کے اندر سر سے پہلے حملی مصنف کے ماننے والے امام جو امدت اللہ حکام کے رائٹر ہیں حافظ عبدالغنی مقدسی تھے وہ داخل ہوئے دوریہ یوبیہ کے آخر میں اس مذہب کو مصر میں فروغ حاصل ہوا عراق و الشام کے علاوہ موسل آذربائیجان آرمینیا وغیرہ میں بھی یہ مذہب پہنچا لیکن یاد رہے کہ کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہوا اس مذہب کو کسی ملک میں غلو اقتدار نصیب ہوا کیونکہ جسا اب اقتدار ہوا کرتے تھے ان کے اپنے من کے اعتبار سے مسائل کو فروغ دینا اور فتاوے کو رائج کرنا عام بات تھی ظاہر سے بات ہے جس ملک کے حکمرہ کے خلاف سنت کے اعتبار کوئی مسئلہ سادر ہو اس کو عوام کہنے کیسے رائے کیا جائے گا چنانچہ حملی مسئلہ سب سے مستحقم اور ٹھوس ہیں ان مذہب کو مقابلے میں لہذا ان کی ترویج زیادہ تا نہیں ہوئی کیونکہ ان کی ترویج کے اندر کسی حکومت حکومت کی ہاتھ نہیں تھی کسی حکمرہ کا ہاتھ نہیں تھا لہذا یہ فروغ نہیں ہو پایا مختصر علاقے میں مختصر قسم کے لوگ ماننے والے موجود رہے اور آج بھی ہیں احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے موجود ہیں اور قلت میں ہیں کثیر نہیں ملک قلیل تعداد میں ہیں اور خاص کا سعودی کے اندر اس کے ماننے والے زیادہ ہیں ظاہر سے بات ہے آخر میں احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ انہوں نے زیادہ حدیثوں کو جمع کیا اور اس طرح ارواز سے مسلم احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ کی تصنیم کردہ کتاب ہے اس کے اندر زیادہ تر مسائل صحیح حدیث ملتے جو گتے ہیں تو عوامی لوگ یا حکمرہ کی معتحتی میں رہنے والے لوگ یا حکمرہ جو اپنے مرضی سے اسلام کو چلانے والے جو لوتے ہیں وہ کیسے احمد بالحمر رحمت اللہ علیہ کی مسائل کو لیتے ہیں جو علیہ دیس شیر کی طرف دعوت دے رہے تھی لہذا ان کے مسائل کو لینے سے گریز کیا یہ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جماعت اور یہ مذہب مختلی ممالک میں مختصر طور پر ہی محدود ہو گئی زیادہ پھیلنے اور پھلنے کا موقع نہیں ملا برحال جلیل قدر عیمہ اور مذہب حنف حملی یہی وہ مذہب ہے یہ اقرب اللہ اقرب اللہ حق ان کے باعث اس امت کے عظیم شہ شوار عظیم پیشوہ مجتہد فقی و دانشمن امام شیخ الاسلام بن تیمی رحمت اللہ علیہ اس سے زیادہ متاثر ہوئے تھے اور بعض نے تو بعض علماء نے تو انہیں حملی یہ قرار دے دیا محمد ابن تیمی رحمت اللہ علیہ کے شاگر امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے یہی تصنیفات آج تک علمی مراکز و دفاتر میں علم مراکز و دفاتر میں نہائیت اہمیت کا حامل ہے تو ہم یہ یاد رہے کہ یہ اہمہ اگرچہ اس مذہب سے متاثر تو تھے لیکن مسائل کے اس دنباد کے لئے اس مسئلہ کو نہیں بلکہ کتاب و سنت کو ہی پیش نظر رکھا تھا شیخ محمد ابن عبدالوحاب نجدی بھی اسی مسئلہ کے پیروکار تھے اور جہاں شیخ علیہ نے تیمی شیخ علیہ بن قیم رحمت اللہ علیہ اور شیخ عبد المحمد عبدالوحاب نجدی رحمت اللہ علیہ یہ تمام کے تمام مسئلہ کے ماننے والے تھے کہتا ہوں کہ جو بڑے پیر کے نعرہ ملند کرتے ہیں امام شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جس کے بڑے پیرانے پیر کے لقب ریا ہوا ہے وہ بھی حملی مسئلہ کے پیروکار تھے دلیل اس کے وضاحت شہسطور غنت تعلیبین ایک کتاب ہے جو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے تصنیم کی ہے اور اس کے اندر پورے مسائل عبدالقادر جلانی کے ہیں حرمان اللہ خان صاحب نے اس کی تصنیم کی اور اس کی ترویج کی چھپوایا بڑھایا ورحال غنت تعلیبین کتاب عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی اس کے اندر انہوں نے اپنے مسئلک جو قرار دیا ہے وہ حملی مسئلک کو قرار دیا ہے ورحال یہ جلید قدر عیمہ کے اقوال ان کے نظریات تھے احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ کے سسلے میں لیکن جہاں شیخ علیہ علیہ نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ شیخ علمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اور عبدالوحاب محمد عبدالوحاب ندی رحمت اللہ علیہ جسے مسئلک کے پیارکات تھے ماننے والے تھے جن مسئلوں کے اندر حدیث کے مقالبہ تو انہیں کیا قوال آتے چھوڑ دیتے اور یہ تمام کے تمام انہیں مسئلوں کو بتاتے تھے جیچہ سعود کتاب و سنت سے مل جاتے اور شبع عمل بھی کرتے تھے اس کی طرح کیسے مذہب اثر حاضر میں کہاں ہے کس پوزیشن میں ہے تو اثر حاضر کے اندر مذہب جو محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی صلاحی تحریک کو چونکہ سعودی حکومت کے مؤسس وبانی عبدالعزیز آر سعود کی حمایت حاصل تھی اس لئے اس کے عہد میں اس مذہب کو بھی بہت وروج وغلوہ حاصل ہوا اور آج تک یہی مذہب حکومت سعودیہ کا سرکاری مذہب ہے فلسطین شام اور تیس کے اندازے کے مطابق اس مذہب کے پیرہ کاروں کی تعداد کم بیس تیس سے چالیس لاکھ تک تھی اور آج کتنی ہے کجھ اندازہ نہیں ہے مرحل یہ چار مذہب کے مختصر تعریفات میں نے آپ لوگ کے سامنے چار ویڈیو کے اندر پیش کیا ہے آپ جائے یوٹیوب چینل ہمارے یوٹیوب چینل پر سچ ماری سر ایل سالفی کے نام سے چینل ہے آپ اسے پائیں گے انشاءاللہ مزید باتیں اور آپ کو ملیں گی اور مختلف مزامین کے پیش نظر ہم ہی چھوٹے چھوٹے کلیس کے اندر تمام مسائل پر بات رکھتے رہنی کوش جنگاری چاہیے چار ایمہ کے میں نے مختصر تعریب پیش کیا ہے ملک محمد بحمد محمد 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 تعریب میں نے پیش کیا ویڈیو کے اندر اور چار مذہب ہنفی مذہب مالکی مذہب شافی مذہب محمد اس کو میں نے رکھا اللہ کی توفیق سے آپ نے استفاد ہے خاطر اس عالم ٹی وی چینل کو سلیفی کے نام سے آپ سچ ماریں آپ کو تمام چیز موجود ہوں اللہ رب اللہ سلیف تعفیق تعریب آمین آمین آف دعوان آمین 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 آمین